عبداللہ قادرِ الہاباد سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ ماں باپ اگر اپنے کسی بیٹے کو وراثت سے خارج کر دیں تو ان کی انتقال کے بعد بیٹا ان کا وارث ہوگا یا نہیں وضاحت فرما دیں مورس اپنے کسی وارث کی وراثت کو باطل نہیں کر سکتا یہاں تک کی وارث بھی اپنے حق کے عرص سے دستبردار نہیں ہو سکتا لہذا ماں باپ اپنے کسی بیٹا یا بیٹی کو وراثت سے محروم کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے اور ان کا یہ کہنا کہ میں نے فلاں کو اپنی وراثت سے محروم کر دیا بیکار ہے شرعان اس کا کوئی اعتبار نہیں حالی حضرت امام اہل سنت علی رحمہ فرماتے ہیں رہا باپ کا اولاد کو اپنی میرات سے محروم کرنا وہ اگر یوں ہو کہ زبان سے لاکھ بار کہے کہ میں نے اسے محروم العرص کر دیا یا میرے مال میں اس کا کچھ حق نہیں یا میرے ترکہ سے اسے کچھ حصہ نہ دیا جائے یا خیال جو حال کی وہ لفظ بے اصل کی میں نے اسے آگ کیا یا انہی مضامین کی لاکھ تحریریں لکھے رجسٹرییاں کرائے یا اپنا کل مال اپنے فلاں وارث یا کسی غیر کو ملنے کی وسیعت کر جائے ایسی ہزار تدبیریں ہوں کچھ کارگر نہیں نہ ہرگز وہ ان وجوہ سے محروم العرص ہو سکے کہ میرات حق مقرر فرمودہ رب العزت جلہ وعلا ہے جو خود لینے والے کے اس قات سے ساکت نہیں ہو سکتا بلکہ جبرن دلائے جائے گا اگرچہ وہ لاکھ کہتا رہے کہ مجھے اپنی وراست منظور نہیں میں حصہ کا مالک نہیں بنتا میں نے اپنا حق ساکت کیا پھر دوسرا کیوں کر ساکت کر سکتا ہے قال اللہ تعالی یوسیكم اللہ فی اولادکم لِذ ذکرِ مِسِلُ حَزِّ الْاُنْسَيَنِ اور الْحَشْبَعَ وَالْنَزَائِرِ مَنَهِ لَوْ قَالَ الْوَارِسُوْ تَرَقْتُوْ حَقِّيْ لَمْ يُبْتِلْ حَقَّهُوْ کہو غرض بالقصد محروم کرنے کی کوئی سبیل نہیں خطابہ رضویہ قدیم جلد نمبر سات صفحہ نمبر تین سو پچیس اللہ تعالی